اسلام علیکم میرے پاکستانی بھائیو میں پھر دوبارہ کافی دنوں سے سوچ سوچ کے کل بھی سوچ کے آج سوچ کے مجھے ایک چیز پہ پھر میں آیا میں آپ عوام سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ووٹ دیا آج اس عوام کو میں نے ساری دنیا کو ایس ایس کیا ہے ساری دنیا میں کس طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں کس طریقے سے گورنمنٹ بن جاتی ہے چلاتی ہے چار پانچ سال کی بات ہوتی ہے اور جس طریقے سے میں آج اس عوام سے ہنا مخاتم ہوں جنہوں نے ووٹ دیا آج پھر وہی لوگ جو ہے اپنی بولیاں لگا رہے ہیں یا جب پیسے لے کے اور پیسے کر کے کیا پاکستان کو سمال ہوگی جو اس وقت گورنمنٹ نہیں بنا سکتا ہے ہر آدمی ہے نا لگا ہوا ہے کہ مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا اس کے لیے ووٹ لیے تھے تم نے نیچے ضمیر خرید ہے لوگوں کا آپ کام اچھا کریں آپ گورنمنٹ بنائیں آپ ابھی سے یہ نا جو آدمی پیسے لے کے آئے گا اور پیسے دے گا وہ کرے گا کیا کسی بھی دنیا میں میں نے انگلینڈ میں وہ یہ جو بس چلانے والے جو بھی ہوتے یہ جیسے پارلیمنٹ میں آتے ہیں کیونکہ نہ ان کا کچھ خرچ ہوتا ہے اور نہ ان کا کچھ ہوتا ہے وہ انصاف سے اس لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اس لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور اسپیکٹیشن رکھتے ہیں پاکستان کی کہ پاکستان کے لیے یہ بندہ اچھا کرے گا اچھا چوز کرتا اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آج پاکستان کس مصیبت میں گھوسا ہوا ہے کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے جو پاس میں لوگ تھے وہ پیسہ لے کے گئے کدھر گئے آج پھر وہی چیزیں ہو رہی ہیں تو میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں ام این اے کو ایم پیوں کو اور عوام کو کہنا چاہتا ہوں اپنے ایم این اے ایم پیوں کے گلے پکڑیں تم نے ووٹ دیا تم نے زمین ہے تم ماں کو بیچ رہا ہوں تم اس جگہ کو نہیں بیچ رہے تم نے مجھا ایم این اے بنا دیا رائی میں نے پیسہ خرج کیا پھر آئے میں پیسہ بنانے جا رہا ہوں یہی تو چیزیں ہوتی ہیں یہ پاس سے جو پاکستان آج کہاں کھڑا رہا ہے اگر آج بھی اگر پاکستان میں آج بات کر دوں میں آن نسلوں کے لئے کر رہا ہوں مجھے اپلینی نہیں کرنے ہمارا سیونٹی پرسنٹ پچارہ بچہ لوگ جو ہیں وہ روڈوں پہ کھانا کھا رہے ہیں انگیوز کھانا کھلا رہی ہے یہ تو پاکستان کا حال کیا ہے تم لوگوں نے رائی سب پیسہ پیسہ کدھر لے کے جاؤ گو کس قبر میں لے کے جاؤ گی پیسہ تمہیں حساب دینا پڑے گا ارے اچھے کام کرو کہ اوپر جا کے بھی تمہارے سخز ہو تم لوگ رائی آج تم پاکستان کو اس یعنی کہ سیل لگا ہے س پاکستان آن سیل دو دو ٹکتے والے دو دو سیٹے والے پانچ پین سیٹے والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور شرعہ مانی چاہیے تمہیں ان لوگوں کو دیں ووٹ تمہاری تم اگر اتنے پرانے پولیٹیشن ہو پولیٹکس میں ہو تمہیں نہیں پتہ کہ کون بندہ ہے کون صحیح کرسے گا اگر نہیں ہوتا اس کو تیسرے دوسرے سال میں اٹھا کے پھیکو اس طریقے سے ملک صحیح ہوتا ہے جب آنے والے کو پتہ ہے اس کا خرچہ نہیں ہوگا آج اچھے لوگ کیوں نہیں آتے ان کے بعد پیسہ نہیں ہے وہ بیچارے الیکشن لڑ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے زمین سے لے کے اوپر سکا سوائے پیسے کے اور کچھ یہ آپ پیسہ نیچے کھلاتے ہیں جب ہوتے نہیں ہیں آپ لوگوں کو ہر چیز دے دے کے ان کا زمین خریدتے ہیں میں عوام کو کہتا ہوں خدا کے واسے تم نکلو اور اپنے ایم این ای ایم پی این جن کو آپ نے ووٹ دیا اسے حساب لو کہ تو کس کو ووٹ دینے جا رہا ہے اوپر کون سا تو پرائم منسٹر پریزیڈن بنانے جا رہا ہے جس سے اچھی چیز ملے اس آدمی کو ہم نے تُس سے پیسے لے کے ووٹ نہیں دیا تیزی شخصیت پر ووٹ دیا ہے کہ تُو اچھا کرے گا تُو جا کے اپنی بھولیے لگوا رہا ہے یہ پاکستان ہے یہ پاکستان کو بناو گے زمین کو جگاؤ پروا نہیں ہے آپ ارتساب کریں نیچے والوں کو بیدائی پاکستان یہ وہ ملک ہو گیا آپ کے الیکشن ہو گیا ابھی تک لڑائی کر رہا ہے میں چیف جسٹس آپ کو میں گزارش کرتا ہوں پلیز کہ یہ جو ہوسٹ ٹریڈنگ کے چکر میں جو چیزیں ہونی ہیں ان کا بڑا ایک اس آدمی کو بلائیں اور اس کو بلیں تیبا پیسہ آیا کہاں سے جو تُو بات رہا ہے اس کا مطلب کوئی غریب آدمی اچھا آدمی جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹکس میں نہیں آ سکتا کیونکہ تم نے ہر ماں باپ جو ہے وہ پیسے کو بنا لیا ہے ملک کہاں سے کہاں جا رہا ہے لوگ ترقی کر رہا ہے آپ انگلینڈ میں نے دنیا کی ہر جگہ جا کے میں آج بھول رہا ہوں میں پر نالج ہے میں نے ہر چیز جگہ دیکھئی ہے آسٹریلیا وہاں لوگ چلتا پھر دا آدمی ہے نا پارلیمنٹرین بنا ہوئے رائی وہ ساجی وہاں کا میر جو بنا ہے وہ اس کے باپ کو فیملی کو میں جانتا ہے کہ لوگ اچھائی پہ دیتے ہیں وہاں یہ نہیں وہ صرف بلیف کرتے ہیں کہ ووٹ دیا ہمیں پتا یہ اچھا ہے اور وہ اچھا کرے گا رائی تو ہمیں یہ چیزیں ختم کرنی پڑے گی کیونکہ لوگ بھی ہیں نا جو ووٹ دی رہا ہیں وہ بھی پیسہ لیتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں تو تم پھر کیا اسپیکٹ کرتے ہو کہ جو تمہارا ایم اے نے یا ایم پی جس کو تم نے بنایا ہے پیسے دے کے بنایا ہے تو وہ اپنا پیسہ کہاں سے کور کرے گا یہی پاکستان کو تباہ کیا ہے جب ہی اور پھر وہ پیسہ کر کے اس آکے بلیک میلنگ میں وہ پیسہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے دنیا میں جاتے ہیں رائی سب کے ہیں نا جتنے میں پولیٹیشن ہیں جن کے بھی ہیں سارا داروں مدار بھارے گا دنیا بھارے ہیں اولادیں بھارے ہیں سب کچھ ہیں ہر چیز ہو رہی ہے تو اس وقت یہ آج سے بیس سال پہلے چلے جائیں بٹر صاحب کے دائم کے میں نے اس وقت میں نے وہ کیوی ہے رائی میں بچہ تھا چھوٹا تھا مگر کیا تھے کہ بھول کے لیے سوچتے ہیں آج لوگ سوچ رہے ہیں صرف کہ میں پرائیم منیسٹر بن جاؤں ایک ارم ہے پریزیڈنٹ بن جاؤں رائی کسی کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کوئی گول نہیں ہے سوائے پیسے کے کہ کتنا تم ہمیں دھوگے ہمارے پاس پاٹ سیٹیں ہمارے پاس آٹھ سیٹیں بھائی آپ کا کام ہے آپ کے بعد ووٹ ہے آپ اللہ کا نام لے کے ایمان داری سے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں جس کو بہتر سمجھتے ہیں کینڈیڈیٹ اس کو اپنا حق دائی دے دیں حق کا مطلب ہی کیا ہے تم حق بیچے جا رہا ہوں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہے کیونکہ جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں آپ کے لوگوں کو دیکھو غریبوں کو دیکھو بیچاروں کے بعد کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس بچے پڑھ نہیں رہے تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے سب کے سب کو تم لوگ پیسہ دے رہے کے خرید رہو لوگوں کو لانت ہے اسے حقوق ہے تم کیا بناوگے یہ اللہ کا بھی قانون تمہیں نہیں پتا تم یہ کروگے تم خود پھرسوگے تم ترل میں جاؤگے کون کہتا ہے پاکستان کی فکر ہے کون کہتا ہے عوام ہے عوام کی فکر ہے یہ عوام کی فکر ہے کہ پیسے تم لوگ مانگ مانگ کے رہے ہیں اپنی اپنی کینڈیڈیٹ بنا رہو تمہیں لوگوں نے ووٹ دیا تم لوگوں کا ضمیر بیچ رہو میں آج عوام سے ہی جو ووٹر جس نے ووٹ دیا تو میں کہتا ہوں کہ اس اپنے علاقے میں نکلو اور اس آدمی کا گریبان پکڑ گا اور اس کو بولا تو نے دینا ہے تو اس کو ووٹ دیا یا اس کو پرائیمنٹ ہے اس کو پرائیمنٹ ہے نہیں بلو ہے تین مہینے ماہ بار کرو اس طریقے سے ملک صحیح ہوگا تو تھوڑا سوچو سمجھو یعنی کہ ابھی تک الیکشن ہو گئے سب ہو گئے اور ابھی تک کہنا لوگ جو ہیں اس طریقے سے ایم این اے ایم پی اے گھوم رہے ہیں ٹولی امد آگے چل رہے ہیں شرم کرو شرم کرو تم نے عوام سے وعدہ کیا اپنی ماں کو بیچنے جا رہا ہو اور کچھ نہیں ہے عوام نے تمہیں وہ اچھا سمجھ کے ووٹ دیا اگر تم نے پیسے دیا تو کیوں لیا کیوں دیا کیوں کھڑے ہو آج ہم جیسے لوگ نہیں آتا میرے جی تو خیر شوق نہیں میں آتا ہے اس لیے کہ بھائی یہاں تو پہلے آپ کروڑ روپیہ خرچ کرو اس کے بعد آپ آتے ہو کسی بھی دنیا میں ایم این اے ایم پی اے ایک پائی خرچ نہیں کی ہوتی ہے میں دنیا گھوما میں سولہ سال کی عمر سے دنیا سے بعد نکلاؤں آج ہر جگہ ماشاءاللہ عزت ہے اس ملک کی عزت بڑھائی آج لوگ مجھے جانتے ہیں کس وجہ جانتے ہیں پاکستان اور جائوید میہزار پہلے پاکستان آتا ہے ہمیشہ اور پہلے ملک کا سمجھو تو صحیح جس کو ملک کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آج تم عواموں کو خوشییں دے دو گے تم پھلو گے پھلو گے تم دے حساب کتاب ہر آدمی نے حساب کتاب دینا تم حساب کتاب کیا دو گے تم کوئر میں ہی جلتے دو گے کیونکہ تم ابحبہ حساب کتاب نہیں ہوگا دھکا پڑے گا پھر بیس سال کے بعد تمہاری پھرواری آئی گی تو اللہ رسول سرکار کے سرکے میں پلیز ایک موقع ملا ہے ورنہ میں آج تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں کہ جو آنے والا ٹائم ہے اس وقت پاکستان کا آپ تصور نہیں کر سکتے تصور نہیں کر سکتے اور ان قریب ہے میں ان جگہوں پہ بیٹھتا ہوں میں ان لوگوں کی صحبت میں ہوں جو اللہ والے اللہ صرف نزدیک لوگ ہیں میرا یہ پیغام خدا کے باتے میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور جو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہاں جی کیا دوگے کیا لوگے تو میں اس اس کینڈیڈیٹ کے عوام سے مخاطب ہوں کہ آپ نکلو جس طرح اپنے ووٹوں میں ووٹ میں جس طریقے سے آپ نے جوش و گروش بتا کے آئے تھے وہ چیز اب ختم ہو گئی اب سب مل باٹھ گئے ہم ایک قوم ہیں ہم پاکستان قوم ہیں آپ اپنے زمین کو جگہ خدا کے باتے ہیں اور عوام جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ نہیں جاگ سکتے تم جگواؤ اپنے مولم نکلو اور جو تم بہتر عوام سمجھتی ہے اس کو پرسو کرو اس کو فورس کرو کہ تو جا اپنا ووٹ اس آدمی کو دے تاکہ وہ پاکستان اچھا کرے گا یا وہ پاکستان اچھا کرے گا جو تمہارے نزدیک صحیح ہے انصاف سے کرو چاہے غلطی ہوتی ہے انسان سے کوئی بات نہیں مگر ہم غلطیوں سے سبق ہی نہیں سک رہے آج پاکستان کو کہاں کھڑا کر دیا ہے کہ ہر جگہ ہماری جو ہے کرپشن کے علاوہ غریب آدمی کو نوکنی نہیں مل رہی پیسہ نہیں ہے ہر جگہ لازم آتے ہیں جب جو آدمی پیسہ دے کے اس پوزیشن پہ آئے گا تو وہ تو کاروباری کرے گا نا وہ اپنا پیسہ قوت کرے گا اور آنے کے لئے پھر اور پیسہ جمع کرے گا اور وہی چیز چل رہی ہے یہاں ایسے ایسے لوگ تھے کھڑا پتی ہوگے بھاگ بھاگ گئے آپ کا پاکستان پاکستان مقروف